مجھے سیٹوں سے گرد نہیں ہے اس نے کہا کہ عمران کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں میں نے کہا انہوں لاکھوں میں ایک علیم خان ہوگا کسی نے آکے کہہ دیا ارے عمران کے ساتھ لوگ کم رہ گئے صرف ہزاروں ہیں میں نے کہا ان ہزاروں میں علیم خان ایک ہوگا پھر کسی نے آکے میرے کان میں سرگوشی کی عمران کے ساتھ سینکڑوں رہ گئے میں نے کہا ہونے دو ان سینکڑوں میں ایک علیم خان ہوگا پھر کسی نے آکے کہہ دیا دبے پاؤں آیا چپکے سے آیا اس نے کہا کہ عمران کے ساتھ صرف ایک کھڑا ہے میں نے کہا یقین کر لو کہ عمران کے ساتھ جو ایک کھڑا ہے وہ علیم خان اس نے کہا عمران اکیلا کھڑا ہے تو میں نے کہا یقین کر لو عمرین عریم خان دنیا سے چلا گیا اللہ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں خان سلام ہم آپ کے ساتھ ہیں جنہاں لوگوں نے اپنے ایمان بیچے پیسے دی خاتر اور کچھ آیا اور بھی اگیسی ہو بھی بیچ لینے سے میری طرف ہو تو جنہیں عمران خان اچان آ لینے انہاں سارے ہنے طرف ہو خان صاحب دن اوان نال عوام ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ سی خان صاحب دن نالا خان صاحب حکومت چنے تامی نالا اوپوزیشن چنے تامی نالا اگر سڑکانتے نے پھر بھی اسی انہاں دن نالا کہ ساڑھی مزدوری پا میں زہارے پا میں پائنس ہوئے اسی انپول جامانگے اسی خان دن نال رمانگے خود پاتان دے پھرانگے رمانگے انہاں دن نال اڑتا لانگرانگے جلسے کرانگے جلوس کرانگے سب کچھ کرانگے جی تو یہ ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یہ مجھے سوشل میڈیا سے ہی ملی ہے اس لیے میں نے آپ کو دکھائی اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ساتھ دے رہا ہوں یا میں کوئی ہمدردی دکھا رہا ہوں یا اس کے مجھے پیسے ملے ہیں یا پھر میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں میرے بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے میں ان کی بہت ساری پالیسیز کے خلاف ہوں بالخصوص پنجاب کے اندر عثمان بزدار کے حوالے سے میرے بہت سارے تحفظات ہیں اختلافات ہیں کچھ اور پالیسیز ہیں تعلیم کے اوپر ہے معیشت کے حوالے سے ان کے میں اختلاف کرتا بھی ہوں اور میں ایکسپریس کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہے جس میں میں اظہار کر لیتا ہوں لیکن جو الیکشن ہوا تین مارچ کو اگر آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں تو آپ پاکستانی ہے یا نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک نارمل انسان نہیں سمجھ سکتا مطلب یار اس میڈیا کو دیکھیں اس میڈیا کے حالات آپ دیکھیں کتنے کوئی افسوسناک ہے کہ اس شخص کی جیت پر خوش ہو رہے جس نے کروڑو اربو روپیہ انویسٹ کیا آٹھ آٹھ کروڑ روپیہ لگایا گیا ایک شخص کا ایک ایمینے کا زمیر بیچنے کا وہ ایمینے جس کو ہزاروں ووٹر سے اور کئی حلقوں میں لاہور کی طرح کراچی کی طرح بڑے لاکھوں میں ایک ایک لاکھ ووٹ سے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ووٹ سے جتوایا گیا ڈیڑھ لاکھ پاکستانیوں کا اعتماد ان لوگوں نے آٹھ کروڑ روپے میں بیچا اور خریدنے والا کون آصف عدید سرداری جو خوش تھا وہ خوشی سے رہا نہیں گیا پھر آحمد میر نے ان کا انٹریو کیا آحمد میر صاحب بڑے خوش مبارک بات دے رہے ہیں دوسرے کو یار شرم کا مقام ہے دوب برنے کا مقام ہے یہ بھیجوں گا میں ان پر کہوں گا نہیں کیونکہ یوٹیوب کی بھی کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں بس طب یار آپ ضمیر بیچ رہے ہو آپ ووٹ بیچ رہے ہو اور اس پر خوش ہے آپ الیکشن کمیشن خاموش قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش مجبوری ہے نا آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے اس سے ہم تنقید نہیں کر سکتے لیکن الیکشن کمیشن پر تو ہم تنقید کر سکتے ہیں نا ان سے تو ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ووٹ بیچا گیا بیچنے والے بھی میں ان پر بالکل رحم نہیں کھاؤں گا کہ وہ تحریک انصاف سے اور ان کو میں فری ہینڈ دے دوں وہ بیچنے والے کوئی اور نہیں تحریک انصاف کے نظریاتی ہی دے انہوں نے ووٹ بیچا ہے ان کو بھی پکڑا جائے اور جن کی ویڈیوز آئی ہے وہ تو سرحام دھندناتے پھر رہے ہیں جشن منایا گیا اس کے اوپر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز جو نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے کیونکہ یہ آپ کی جیت نہیں ہے جس پر یہ خوشیہ منا رہے کہ پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار خدارہ اپنی اکل کو دیکھیں دیکھیں یہ اس چیز کا سوچیں کہ آپ نے آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ مسلمان ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز کے ادھر کھڑی ہے بلاول رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہیں جشن منایا جا رہا ہے خوش ہے کرپشن کے اوپر خوش ہے اس ایک پرائی منسٹر نے تقریر کی میں نے اس پر بھی تنقید کی کچھ پوائنٹس مجھے نہیں لگے اچھے لیکن ایک چیز فیل ہوا کہ یار ایک بندہ اس ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے اور اس سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ نظام ان کرپٹولوں کو اس کرپٹ لوگوں کو چند خاندانوں کو گنتی کے اگر آپ نکال کے دیکھ لے آٹھ سے دس خاندان ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز سے میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان ہی آخری لیڈر ہے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکے بہت اچھے لیڈر بڑے اچھے سیاستدان اس ملک میں ابھی بھی موجود ہے انشاءاللہ ہوگا اس ملک کا نظام ٹھیک انشاءاللہ ہوگا کنفرم نہیں ہوگا لیکن اس دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو یہ واحد لیڈر تھا عمران خان جس نے شاید اس ملک کو ٹھیک کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا اس نظام نے اس کا ساتھ نہیں دیا فی الحال مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ کرپشن کو سپورٹ کرنے والے زندہ ہے بھٹو بھی زندہ ہے نواز شریف کے پلیٹنٹس بھی خراب ہے اور یہ میڈیا آخر میں کہوں گا دکھ ہوتا ہے ایسے میڈیا پر پھر ہم آپ کو تھو اصح ایکسپوز کریں آپ کی حقیقت عوام کو بتائیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے آسمہ شرازی پر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے جشن منا رہی ہے دل سے خوش ہے کہ یار کچھ بھی ہو گیا ہم نے عمران خان کو ہرا دیا ہے عمران خان آج نہیں تو کل تو ان کی حکومت چلی جانی ہے کل اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے شاید چلی جائے نہیں جائے گی تو آگے بھی معاملات ایسے آ سکتے ہیں پھر بھی نہیں گئی تو پانچ سال پورے کرنے کے بعد اس نے وزارت عظمہ سے ہٹ جانا ہے پھر سے الیکشن ہوں گے پھر سے عوام ایک نئے نمائندوں کو منتخب کریں گے یہ الیکشن تو ہو جائیں گے ہار جیت ہوگی شاید بلاول وزیر عظم بن جائے مریم نواز صاحبہ بن جائے صاحبہ کہتے ہوئے صاحب کہتے ہوئے بھی تھوڑی سی پریشانی مجھے ہو رہی ہے لیکن کیا ہے پاکستانی صحافت کے بھی کچھ تقاضے ہیں اس کرپٹ صحافت کے انر کرپٹ الفاظ صاحب صاحبہ رکھے گئے اگر کوئی یوسف رضا گلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں جمہوریت کے علم بردار کے آئے اور اخلاقی جیت کے آئے تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے میں پھر سے کہوں گا کہ یہ کوئی آخری لیڈر نہیں ہے عمران خان لیکن دور حاضر کا شاید سب سے اماندار لیڈر ہے جو اس نظام کو ٹھیک کرنے آئے تھا اپنے ہی ساتھیوں نے دھوکہ دیا سولہ لوگ کتنا بنتا ہے آٹھ کروڑ کے حساب سے شاید سوہ ارب روپیہ بنتا ہے عاصف زرداری سب بڑے خوش تھے میں نے دیکھا ان کو حامد میو تو ان سے زیادہ خوش لگ رہے تھے کرپٹ 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 ہر جگہ کرپشن کسی بھی جگہ کو اٹھا کے دیکھ لو کیونکہ کچھ جگہ ایسی جہاں پر ہم بات کریں پھر آپ پر توہین لگا دی جاتی ہے خدا کا واسطہ ہے بس کر دو اس ملک کو چلنے دو یہ ملک ٹھیک ہونا چاہیے آج ہم شاید ترقی کی صفوں میں ہوتے ہم نہیں ہیں ترقی کے صفوں میں ہم بہت سے لوگوں سے ہار چکے جو ہم سے جدا ہو گئے تھے کتر میں ہم ان سے بھی پیچھے یہ حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں ایک اٹومک پاور ہے اس کے اوپر بس ہم زور دکھا رہے ہیں معاشی طور پر ہم دیکھتے ہیں ہم کہا چلے گئے کتنی کوئی سینکشنز ہم پر ہے کتنی پابندیاں ہم پر لگ چکی ہیں کیا بنے گا اس ملک کا سمجھ سے باہر ہے ہفتے کا دن بہت اہم دن ہوگا کیا بنے گا وزیراعظم کو سپورٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی ان لوگوں سے میری درخواست ہے سولہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے کہ وہ کھل کر سامنے آئے اور کہے کہ مجھے اس شخص پر اعتماد نہیں ہے اور اگر وہ کھل کر نہیں آتے پھر بھی میں سمجھتا ہوں یہ نظام ایک دھوکہ ہے اس دھوکے سے مزید کچھ نہیں ہے چیرمن سینٹ کا معاملہ بھی آئے گا وہاں پر بھی کھل کر آپ کے سامنے آنا چاہیے آپ کو مو سے بتانا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں نے ضمیر بیچے ہیں ایسے چھپ کر وار کرتے ہیں یہ صرف عمران خان پر وار نہیں ہے یہ اس جمہوریت پر حملہ ہے اس پاکستان پر حملہ ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو آزاد کرنے کے لیے اس وقت لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا جس کے آزاد ہونے کے بعد ہم نے دو ہزار سے لے کے دو ہزار سترہ اٹھارہ تک دہشتگردی کو دیکھا ستر ہزار پاکستانیوں کو کم و بیش جان دینا پڑی کتنے لاکھ پاکستانی بے گھر ہوئے بارڈرز کی کیا صورتحال تھے فوجی شہید ہوئے اب فوجیوں کے معاملے پر بھی بڑے ہیں یہ بہشن دیتے ہیں تو کئی فوجی افسر جن کی لسٹ موجود ہے گوگل پر آپ دیکھ لیں خبریں موجود ہیں یہی میڈیا چلاتا رہا برگیڈیر لیول کے افسر شہید ہوئے جرنل لیول کے افسر جو ہے وہ اس آپریشن میں حصہ لے دے رہے پاکستان پاکستان کی عزت کا بہت سارا خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات آخر میں ایک مرتبہ پھر سے خدا کی قسم یہ ویڈیو پیڈ نہیں ہے پلکل ایک پیسہ بھی نہیں ملا موبائل سے اپنی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا اور یہ ریکارڈنگ چار بچ کر اٹھائیس منٹ پر ہو رہی ہے رات کی بس ایک دم سے خیال آیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہا جا رہے ہیں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات